بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان بن چکا ہے اور ایف آئی اے کو آرڈرز دے دیے گئے ہیں یہ ابھی میں آپ کو تازہ ترین ہمارے ذرائق کے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں جوں ہی عمران خان زمان پارک سے نکلیں گے کیونکہ آج انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونا تھا زمنت کے لئے تو یہ کیوں زور دیا جا رہا تھا آپ نے نوٹ کیا ابھی یہ اصل بات واضح آگئی ہے کل رانہ سنولہ نے باقیدہ جلسے کے اندر بھی اعلان کیا کہ آپ باہر نکلو آپ کے لئے سرپرائز تیار ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ طاقتوروں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ بات ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ یہ کسی صورت ان کو منظور نہیں ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے عمران خان ان کے اوپر سوار نہیں ہو گیا عمران خان پچتر سالہ تاریخ کے اوپر چڑ گیا ہے ابھی وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ بھئی پچتر سال کی جو یہ ہماری یہ حکومت ہے وہ کیوں ختم ہو رہی ہے کیونکہ وہ آیا تو وہ چار تین چوتھائی سے تو ہر صورت آ رہا ہے جو ریپورٹس آ رہی ہیں جو سروے آ رہی ہیں وہ اس کے حساب سے ان کے کان کھڑے ہو چکے ہیں کہ بھئی یہ تو تباہی پھیر دے گا آکے سارے قانون بدل دے گا تو اس نے تو ہمیں چھوڑنے نہیں ہے جب ظاہری بات ہے اتنے خطرناک سروے آ رہے ہیں کہ وہ ہر سائیڈ پہ ہر جگہ سے جیت رہا ہے الیکشن اگر ڈیٹ دی جاتی ہے تو پھر یہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں تو بہتر ہے اسی کوئی ختم کرو کچھ بھی ہو جائے یہاں تک کہ کل میٹنگ ہوئی ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھاہ میں عدالت حکم دیں بھاہ میں الیکشن کمیشن حکومت آڈر دیں بھاہ میں ستر الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کرے کوئی بھی کرے آپ لوگوں نے کوئی حرکت نہیں کرنی نہ ہی آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی عمل درامت کرنا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے ابھی چار رکنی ٹیم بلکل تیار ہے جو ہی عمران خان زمان پاک سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو گرفتار کر کے لاہور ایف آئیہ کے حوالے کیا جائے گا اور خطرہ کیا ہے ابھی عمران خان کے وکیل اور واقین جو ان کے سینئر اینوائے ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جی ہمیں حکومت عدلیہ اس کی گرنٹی دیں کہ اس کی جوابدار کون ہوگا اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہو گیا حملے کا خطرہ الگ ہے مسرت سیما نے باقعدہ کلیر کہا ہے کہ ان کا یہ ساری جو زمانتیں ختم کرانے کا مین مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نکالا جائے عمران خان کو کسی طریقے سے زمان پارک سے باہر نکالا جائے تاکہ پھر اس کے اگے اہمائی ایکشن کرے کیونکہ اسی طرح ان کو وہ موقع نہیں مل رہا عمام زمان پارک کے اندر ان کو گھسنے نہیں دے رہی تو ظاہری بات ہے جب زمان پارک سے عمران خان نکلیں گے تو ان کے لیے گرفتار کرنا یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی ابھی رانہ صلی اللہ علیہ کا کل کہنا اور ابھی میڈیا پہ بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ ایف آئی اے کی چار اکنی ٹیم تیار ہے اور خطرہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ اس لیے عمران خان ابھی آج جو ہمارے ذرائبت آ رہے ہیں کہ وہ نہیں پیش ہوں گے عدالت کے اندر کہ جس پولیس اس کارڈ کی جو سیکیورٹی کے لیے عدالت نے کہا ہے جو آئی جی نے دی ہے وہی عمران خان کو گرفتار کر لے گی آپ دیکھ لیں کہ عدالت کے اندر گاڑی کا آرڈر کیوں نہیں ملا پیٹے ایبلوں نے درخواست دی کہ ہمیں گاڑی کو اندر آہتے میں داخل ہونے دیا جائے کیونکہ عمران خان کے ڈاکٹرز نے بتایا ایک تو سیکیورٹی خدشات ہے دوسرا راشوگا دھکم پیل ہوگی تو عمران خان کی ٹانگ فیکچر ہے وہ دھکہ برداشت نہیں کر سکتے تاکہ انہیں ہم عدالت کے اندر اس پہ ویلچئر پہ بٹھا کے لے کر جائیں لیکن گاڑی کی جازت نہیں ملی کیونکہ عمران خان کا سپیشلس کارڈ پشاور سے بلائے گیا تھا جو ان کا ذاتی پروٹیکشن آفیسر ہیں وہ بلائے گئے تھے سیکیورٹی والے تاکہ وہ ادھر تک ساتھ رہے کوئی ہنکہ پھینکی نہ ہو لیکن اس کی جازت نہیں ملی کیوں نہیں ملی یہ کڑیاں ملاتے جائیں تو یہ صاف کلیر پتر چلتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائیں صرف زمان پارک سے نکالنا ان کو مقصود ہے اسلامباد کے اندار ان کے اوپر اس ٹیم پچاس ساٹھ مقدمے تو آلریڈی ہیں عمران خان کے اوپر تو پچاس ساٹھ مقدمے ہور بن جائیں گے اور اس میں وہ بنے گے کہاں پہ ادھر نہیں بنے گے کوئٹا کراچی سبی یعنی کہ اتنے اتنے دور بنے گے کہ پھر ان کو ادھر اٹھا کے لے جائے جائے گا جہاں نہ آمام پہنچ سکتی ہے نہ کوئی ان کو کوئی روک ٹوک والا ہوگا اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے سب سے بڑا سٹیپ کہ عمران خان کو زہر دیا جائے گا یہ مسرت چیمہ ان کی پٹی آئی کی جو لیڈریں وہ کہہ چکی ہیں اور کیونکہ ابھی اس طرح تو جب گرفتار خود کر لیں گے اپنے پاس ہوگا تو اس طرح تو مار نہیں سکتے تو آج کل اتنی زہریلی ہیں گیس کی شکل میں کوئی سنگانے کی شکل میں کوئی کھانے کے اندر ایک مرتبہ وہ ہو گیا تو وہ آستہ آستہ اپنا کام دکھا دے گا جب تک یہ ڈیلے کریں گے تب تک عمران خان کو پتہ نہیں چلے گا اچانک اٹیک ہوگا جی عمران خان تو اللہ کو پیارے ہوگے رات کو اٹیک ہوگیا ان کو یعنی کہ ایسے مضبوط انسان کو جو گولیاں کھا کے بھی کھڑا ہوا ہے جو اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ابھی تک ڈٹا ہوا ہے ان کی نیندی حرام کی ہوئی ہیں اس شخص نے اس شخص کو یہ کہیں گے کہ جی پرسرار موت ہوگی اس نے خود خود کو شکر لے یا اللہ نہ کرے کہ جی اس کو اٹیک ہوا اور وہ فوت ہوگے یہ ان کا پلان ہے کیونکہ پچتر سالہ تاریخ کے اوپر عمران خان چڑھ گیا ہے جو ان کو برداشت نہیں ہو رہا اور رانہ سنولہ کے کل بیان تو دیکھ لیں ابھی میڈیا پہ چل رہے ہیں آپ حیران ہوں گے یہ وزیر داخلہ کے صدر کے بارے میں الفاظ ہیں دفتر کو پریزیڈنڈ رافیس کو اڈا نہ بناو یا آپ اس کو ایک اڈا بنا رہے ہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے تمہاری کیا جرت ہے تم الیکشن کمیشن کو حکم دو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے خواج آصف کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اپنی شکل دیکھو رانہ سنولہ کہتے ہیں صدر کو کہ اپنی شکل دیکھو جس طرح بھیک مانگنے والا ہوتا ہے میری تو یقین کریں روح کانپ رہی تھی کہ یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ ابھی خواج آصف نے آلریڈی کہہ دیا ہے یہ اعلان تو ہو چکا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں یہ خواج آصف تو کر چکا ہے تو ابھی ہو بھی جائے یعنی کہ پوری حکومت ویسے اعلان خود کر بھی دے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے مقصد عمران خان کو نہیں آنے دینا الیکشن میں نہیں جانا جب الیکشن میں نہیں جائیں گے تو عمران خان کہاں سے آئے گا یہ زد ہے یہ انا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے میں یہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں میری پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ نہیں آنے دیں گے کیونکہ پچھتر سال کی حکومت کوئی اتنی آسانی سے کون چھوڑے ایک مرتبہ وہ شخص آ گیا تو اس نے قانون بدل کر سب کچھ ملیہ میٹ کر دینا ہے اور یہ چاہ کیا رہے ہیں اگر یہ اپشن نہیں بھی ہوتا خدا نہ خاصتہ تو ہم اس طریقے سے جائیں کہ سارے الیکشن کٹھے ہوں لیکن وہ تب جائیں جب ان کی مقبولیت کم ہو یا اس کو کسی طریقے سے اس کی کمپین کو ڈیمج کیا جائے اس کو باہر نہ نکلنے دیا جائے اس کو کمپین نہ کرنے دیا جائے اور الیکشن کٹھے کیونکہ اگر دو صوبوں میں الگ الگ الیکشن ہوئے تو یہ کے پی کے تو الریڈی اس کا ہے لاہور میں اس ٹیم جتنی مقبولیت عمران خان کی شاید کسی صوبے میں ہے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر تو ان کی انتہا کی مقبولیتیں اور وہ نواز شریف کا گھڑ ہے اسی سے مریم نواز کے ہاتھ دھو چکی ہے کسی جگہ پہ وہ جلسہ کرنے کے قابل نہیں رہی تو ابھی زد ہے اور وہ چٹ چڑاپن جو رانہ سنولہ کے کل بیانوں سے لگ رہا تھا کہ ان کو جو غصہ ہے وہ ان کا کابو نہیں ہو رہا کہ ابھی ہم اس کو کیسے رکیں اس لیے ایف آئی اے کو انہوں نے ٹیم کی تیاری کر دی مقصد وہی بات ہے کہ ایک مرتبہ کسی طریقے سے زمان پارک سے نکالا جائے عمران خان کو لیکن ادھر امام کا جمع خفی ریسٹم کارکنان مزید آتے جا رہے اور جو ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ عمران خان آج لاہور آئی کوڑ میں پیش نہیں ہوگے کیونکہ ان کے منصوبے کا سارا پتہ چل گیا ہے کہ ان کا اگلا منصوبہ کیا ہے یہ عمران خان کو گرفتار صرف نہیں کرنا چاہتے بلکہ عمران خان کو پور راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ ان کی پوری جو ٹیم میں ہیں وہ ایکٹیو ہیں اس کی جتنی جو ان اوٹ رپورٹ تھی وہ عمران خان تک پہنچ گئی ہے اس لئے ابھی عمران خان جو ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ وہ لاہور آئی کوڑ میں پیش نہیں ہوگے لیکن انہوں نے باز نہیں آنا انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے چھوڑنا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں اسلام علیکم